اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور عالی مقام رکھتے ہیں حضور سید علی رسول حسنین میاں نظمی مہرے روی رحمہ اللہ علیہ کی ولادت مہرے را میں چھ رمضان تیرہ سو پینسٹھ ہجری بر مطابق چودہ آگست انیس سو چھینلیس کو ہوئی خاندانی نام محمد حیدر اور تاریخ نام سید فضل اللہ قادری رکھا گیا آپ سید علی رسول حسنین میاں نظمی مہرے روی برکاتی کے نام سے مشہور عالم ہوئے نظمی آپ کا تخلص ہے جو کہ آپ کے دادا سید شاہ علی عبا رحمہ اللہ علیہ کا عنایت فرمودا ہے اس تخلص کے شہرت و مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کو سرکار نظمی حضور نظمی اور نظمی میاں وغیرہ کے لقب سے احتراماً یاد کیے جاتے ہیں حضور سید علی رسول حسنین میاں نظمی مارے روی نے بیت و خلافت اپنے والدے گرامی سید العلماء سید علی مصطفیٰ سید میاں رحمہ اللہ علیہ سے حاصل کی علاوہ زی آپ کو آپ کے چچا یعنی احسن علماء سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں رحمہ اللہ علیہ نے بھی خصوصی اجازت و خلافت سے مشرف فرمایا مصول شریف کے بزرگ حضور سید شاہ حبیب احمد قادری علی رحمت رضوان نے بھی آپ کو اجازت و خلافت اتا فرمائی ان نورانی عرفانی اور روحانی ہستیوں سے سید علی رسول حسنین میاں نظمی مارے روی کی شخصیت میں چار چاند لگ گئے اور آپ کو اس قدر تابانی و درخشانی ہوئی کہ آج پوری دنیا سنیت میں آپ کی شخصیت اور نیاتیہ شاعری کا چرچہ زبان زد عام ہے حضور نظمی میاں مارے راہ متحرہ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن عزیز مارے راہ متحرہ میں حاصل کی پنجم درجہ تک ممبئی اور پھر دوبارہ انٹرل میڈر تک کی تعلیم مارے راہ متحرہ میں رہ کر مکمل کی انگریزی آداب اور اسلامیات میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گرویشن کی تکمیل کی اس کے بعد انڈین انسٹیٹوٹ آف ماس کمیونکیشن دلی سے جنرلیزم کے کورس میں نمائع کامیابی حاصل کی بعدہو یو پی ایسی کے تحت مناقض ہونے والے سیویل سرویس کے مشکل ترین امتحان میں شرکت کی اور تمغہ کامیابی سے سرفراز ہونے کے بعد مرکزی حکومت کے وزارت اطلاعات و نشریات کے محکمہ پیریس انفرمیشن بیرو سے ملازمت کا آغاز کیا حکومت ہند کی ڈائریکٹریٹ آف فیڈ پبلیسٹی کے جوئنٹ رائریکٹر کے حدے سے تیتیس سال بیداغ ملازمت کے بعد رضاکاران طور پر ریٹارمنٹ لیا دوران ملازمت نظمی مہرے روی نے نہ کسی قسم کا غیر ضروری دباؤ قبول کیا نہ ہی کہیں کسی موقع پر گوریمنٹ کی کاسا لیسی سے اپنا دامن آلودہ کیا نظمی مہرے روی کے والد گرامی سید آل مصطفیٰ سید مہرے روی علی رحمت رضوان نے آپ کی دینی و روحانی تربیت فرمائی جس کے نتیجے میں آپ علوم جدیدہ کے ساتھ علوم دینیہ کے بھی ایک عظیم شہشوبار بنے نظمی مہرے روی کی سبرنگ شخصیت کا یہی امتیازی وصفہ ہے کہ آپ با ایک وقت علوم جدیدہ کے ماہی اتوہیں اور علوم دینیہ میں بھی بے مثالی حیثیت کے مالک ہیں اسی طرح آپ مذاہب عالم کا بھی گہرہ متعلق کیا اسلام کے ساتھ ساتھ دگر مذاہب پر آپ کے علمانہ مہارت ارسوات نظری کا تجزیہ کرتے ہوئے فروفیسر ڈاکٹر شیرازی لندن راقیم ہیں تقریباً چوتیس کتابوں کے مصنف نے مجھ سے عالمی مذاہب کے تقابلی معازنے پر کافی تفصیل سے گفتگو کی کبھی مجھے ایسا لگا کہ میں پنڈت آل رسول سے مخاطب ہوں اور کبھی یوں محسوس ہوا کہ میرے سامنے فادر آل رسول بیٹے ہوئے ہیں نظمی اپنے ہر رنگ میں منفرد لگے علامہ سید آل رسول حسنین میاں نظمی مہارے روی کثیر لسانی شخص ہیں آپ کوردو کلاوہ عربی فارسی ہندی انگریزی مراتھی گجراتی اور سنسکرو جیسے زبانوں پر عالمانہ و فاصلانہ دسترس حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے فکر و نظر میں بلاکی گہرائی و گہرائی جلاو فگرن ہے ناتیا شائری تو آپ کا میدان خاص ہے ویسے تو آپ کا زور بیان اور زور تحریر میدان قلم اور قرطاس اور تحریر و تقریر سب میں ایک سان منفرد ہے ناتیا شائری کا تو خالیس میدان فکر و عمل تھا ویسے آپ کا رہروے قلم نظر اور نظم دونوں میں ایک سان روان دوان تھا آپ نے اپنا قلمی سفر و انیس سو پنجاسی میں ایک کہانی سے شروع کیا یادگار کے انوان سے یہ کہانی دلی سے شائف ہونے والے بچوں کی رسالے مہنامہ میں شائف ہوئی کئی اور کہانیاں اور افسانی ہندوستان کے مشہور عدبی رسالوں میں چھپے کئی برس غسلوں اور نظمیں لکھیں جو ملک کے مشہور و معروف عدبی رسالوں اخبارات میں شائف ہی آپ نے اردو کے علاوہ فارسی، ہندی، گجراتی اور انگریزی میں بھی اپنا علمی اساسہ دنیا اور جہانِ عدب کو انعیت کیا دگر زبانوں سے اردو میں تراجم بھی کیا اور اردو سے دگر زبانوں میں بھی بعض اہم کتابوں کا ترجمہ فرمایا آپ کے پیشتر تصانیف زیور تباہ سے آراستہ ہو کر منصر شہود پر جلواگر ہوئیں اہلِ علم و دانی شیخ خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں حضور نظمی میاں ماریرہ رفی علی رحمت رزوان کے تصانیف کی کچھ تفصیل یوں ہے کلام الرحمن ہندی ترجمہ کنزل ایمان و خزان العرفان مصطفی جانِ رحمت مختصر صرحت شانِ مصطفی کلامِ رضا پر تضامین مداحیِ مصطفی ناتیا دیوان اسرارِ خاندانِ مصطفی فارسِ رسالے کا ترجمہ تنویرِ مصطفی ناتوں کا مجموعہ عرفانِ مصطفی مجموعے کلام نوازشِ مصطفی ناتیا دیوان مصطفی سے آلِ مصطفی تک تذکرہِ مشایخِ سلسلِ برکاتیہ مصطفی سے مصطفی رضا تک تذکرہ حضور مفتی آزم ہند قرآنی نماز بمقبلہ مایکرو فونی نماز ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں تحریر کی اس کے لئے آپ نے انگریزی کی کئی کتابیں تحریر فرمائی اور کئی انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی فرمایا ان کتابوں کی فیرست ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں حضور سید علی رسول حسین میان عزمی ماری رفیع الرحمت رزوان چھ نومبر بروز بود دوازہ تیرہ کو حضور نظمی میا جیسی تہدر تہ شخصیت مطنوع صفات و خصوصیت کے حامل شخصیت اپنے مالیقی حقیقی سے جا ملی منارہ مزید ممبئی میں آپ کے صحابزادی کی اختدام میں ہزارہ عقیرت مندوں نے نمناک پلکوں کے ساتھ آپ کی نماز جنازادہ کی اور اس کے بعد آپ کے تدفین ماری رہ شریف میں عمل میں آئی ملہ تبارک و تعالی کی بارگائم دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب کے قدموں میں عالی مقام عطا فرمائے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کمینٹ باگ سے بتائیں ملتے ہیں اگلیو میں السلام علیکم ملتے ہیں